بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز زبیر راجبوت لہور گروپ ایڈی ای سیٹی ایکسپرٹ سے ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ٹرینڈنگ اور زبردست ٹاپک ہے بات کریں گے ایف بی آر کی پرائزز کا اور ان کے جو انکریز تھا اور جو ڈیسنٹلی نوٹیفکیشن جو ڈی نوٹیفائی ہوا ہے اس کے بارے میں اس کا کیا امپیکٹ ہے پورے پرجیکٹ کے اوپر اور ٹیکسز کے اندر کتنا چینج آئے گا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ ہو جائے گی ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ کی انفرمیشن آپ کو ملتی رہے جی ویورز ویورز آپ کو بتاتے جائیں کہ ایل ڈی ای سٹی کے اندر جو پانچ مرلا کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈی سی ریٹ کی ڈی سی ریٹ جو ہے وہ پانچ مرلا دو لاکھ روپے ہے اور جو ایف بی آر ریٹ تھا ایل ڈی اے کا دو لاکھ ستنہ ہزار روپے پانسو تقریبا اپروکسیمیٹلی پہلے تھا لیکن جو گورنمنٹ نے ایف بی آر نے جو اس کے اندر ایک سو بیس پرسنٹ تک اضافہ کیا جس کے بعد جو ایف بی آر کا ریٹ ہو گیا چار لاکھ پچھتر ہزار روپے پر مرلا ہو گیا جس کی وجہ سے قیمتیں کافی زیادہ بڑھ گئیں تو اویسی بات ہے جتنی قیمتیں مارکٹ ویلیو کے حساب سے بڑھیں گی اتنی ہی اس کی پرائز اور ٹرانسفر ایکسپنس کے اندر اضافہ ہوگا جس کے اوپر اگر ہم بات کریں ایک کنال کے اوپر گین ٹیکس کے اوپر تو ایک کنال کا جو پہلے فائلر کا گین ٹیکس تھا وہ تکیبن 44,000 تھا اور نون فائلر کا 88 تھا اس کے بعد جو ٹیکس رویئن کے بعد جو فائلر کا گین ٹیکس ہو گیا 95 ہو گیا اور نون فائلر کا 1,90,000 روپے ہو گیا اور اسی طرح سے یہ اڈوانس ٹیکس بھی ہوتا ہے ایک 236 کے ہوتا ہے ایک 236 سی ہوتا ہے سی جو ہوتا ہے وہ کیپیٹل گین ٹیکس جو گین کر رہا ہے پیمٹ ریسیو کرتا ہے سیلر کو پڑتا ہے اور جو کے ہے وہ اڈوانس ٹیکس ہوتا ہے جو خریدار کو پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سی ڈیفیشنسی آئی جس کی وجہ سے ڈیلرز کا بلکہ دوسرے جو پرجیکٹس ہیں ڈی اے چے کے اندر بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آیا ایڈی اے سیٹی کی اندر میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی اتنا زیادہ ریٹ نہیں بڑا تھا بلکہ انویسٹر کا کافی زیادہ رجحان اس کی طرف پر موڈ بھی ہو رہا تھا کیونکہ جو ریال سٹیٹ کی مارکٹ ہے نا وہ جو چل رہی ہوتی ہے نا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب ٹرانزکشن کرتے ہیں تو سیلر پرچیزر کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ڈیلر کو تو وہی فالو کرنی پڑتی ہے سپوز اگر ہم ڈیل کر دیں اگر جو سیلر ہے وہ کہتا ہے مجھے اتنے کا پی آڈر چاہیے اور اتنی اماؤنٹ کیش چاہیے تو ہم وہ کوشش کرتے ہیں جو خریدار ہے بائر ہے اس کو ہم اسی کے مطابق کنونس کریں اور اس طرح سے ڈیل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر بندے کی اپنی ایک ایڈجسمنٹ ہے ایک سیٹنگ ہے کچھ اس نے کیش لینا ہوتا ہے کچھ اس نے پی آڈر لینا ہوتا ہے یا کوئی فردر اگر پیمٹس کسی کو کرنی ہوتی ہے اس حساب سے وہ ڈیل کو مچور کرنا چاہتا ہے جس وجہ سے دونوں کو کشن مل جاتا ہے لیکن جو یہ فیر مارکٹ انکریز ہوئی جس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈی ایچے کی مارکٹ کے اندر بلکہ بہت زیادہ ایک بینک کریئٹ ہوگی جو ڈھائی اکڈوڑ کی مالیت کا پلوٹ تھا وہ اپروکسیمیٹلی ساڑھے چھے کڈوڑ روپیہ ہو گیا تو وہ تو بہت زیادہ سمجھ لیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ایبل ہی نہیں رہی ایلٹی ایسٹی کے اندر یہ تھا کہ پہلے ہی پرائزز کم تھی تو جیسے وہ ڈبل سے زیادہ تھوڑی سی ہوئی فرق پڑا لیکن اتنا فرق نہیں پڑا کہ مطلب بودر ایبل تھا تو اس کے اندر انویسٹر کا کافی رجحان بھی آیا تو اس کے مطابق بھی ایک بڑی پوزٹیف گوڈ نیوز یہ ہے کہ ابھی جو ڈیلر کا رییکشن آیا ہے سٹیک ہولڈرز کا رییکشن آیا ہے یا فردر کمیونٹی جو ریل سٹیٹ سے منسلک ہے ان کا رییکشن دیکھتے ہوئے ایف بی آر نے جو اپنا نوٹیفکیشن یکم دسمبر کو انہوں نے دیا تھا وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے اور ڈی نوٹیفائی کیا پندرہ جنوری تک اب ایل ڈی اے ایف بی آر نے ایک لیٹر فارورڈ کیا کہ اگر کوئی سٹیک ہولڈرز ہے کسی کی ریزرویشن ہے جو مارکٹ کی فیر ویلیو ہے اس کو ہم کس طرح سے ڈیٹرمنٹ کریں اس کے بارے میں اگر آپ کی تجاوزات ہیں یا جو بھی ایشوز ہیں ان کو اپنا سجیشنز ہیں وہ آٹھ جنوری تک آگے ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں اور پندرہ جنوری تک جو ایکسپرٹ ہیں سٹیک ہولڈرز ہیں ایف بی آر ان کے مشاورت کر کے سولہ جنوری سے اس کو فورسلی امپلیمنٹیشن کر دے گا جو نئے ریٹس ہوں گے کیونکہ یہ جو ریٹس بڑے تھے یہ سیون ہنڈرڈ پرسنٹ تک بڑے تھے سات سو پرسنٹ تک جو کہ بہت زیادہ تھے اب دیکھتے ہیں کہ نیگوسییشن کے بعد اس میں کتنا چینج آتا ہے کتنے پرسنٹ تک ایف بی آر جو اس ایف بی آر مارکٹ فیر ویلیو ایویشن ہے اس کو کم کرتا ہے اس سے ریل سٹیٹ کی مارکٹ کے اوپر آورال بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا تو ویورز اب جو ایک شورٹ پیریٹ کے لیے اپرچونٹی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سپوز آج آٹھ دسمبر ہے اور آٹھ دسمبر کو ہماری یہ ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے اگلے پندرہ جنوری تک جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ پریویس ایف بی آر ریٹس جو ہیں پرانے ایف بی آر ڈی سی ریٹس جو ہیں اس کے بطابق ہوں گی تو یہ ایک اپرچونٹی ہے اگر آپ ویٹ کر رہے تھے کسی بھی لحاظ سے پیمٹس کے لحاظ سے آپ بالکل دیر نہ کریں یہ پندرہ بیس دن کے اندر پلوڈ وغیرہ اپنے نام ٹرانسفرز کروالے ٹرانسفر فیسیں بھی کم ہیں کافی اس کے اندر آپ کو گین بھی اور آپ کی پیمٹ بھی ارجسٹ ہو جائے گی ہر لحاظ سے اور فردر جب آپ بیچنے جائیں گے تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کو اس میں ایف بی آر کے حساب سے بھی فائدہ ہوگا اور مارکٹ کے اندر بھی آنے والے دنوں کے اندر مارکٹ جو ایل ڈی ای سیٹی کی ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے تو یہ ایک ٹائم ہے شورڈ ٹائم ڈیوریشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اس میں اپنی پیمٹ ارجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا سٹیک ہولڈرز جو پروپٹی بائے نہیں کر رہے تھے کسی وجہ سے تو ابھی آپ بائے کر لیں کیونکہ جب ریٹس بڑھ جائیں گے اس وقت سچویشن دیکھتے ہیں کیا بنتی ہیں ایل ڈی ای سیٹی کے اندر تو اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ایک اور اپرچونٹی ہے سپوز اس وقت اب اگر آپ ون کنال کی فائل پلوٹ لیتے ہیں تو وہ اس کا جو مارکٹ ویلیو بن رہی ہے فورٹی تھری لے کے اسی طرح سے جو دس مرلہ کی ہے وہ تکیبن کو بائیس تیس لاکھ روپے بنے گی اور پانچ مرلہ کی جو بنے گی وہ تکیبن ساڑھے گیا رہا پونے بارہ لاکھ روپے بنے گی اس حساب سے آپ اس کو اپنی ریٹن میں شو کر کے پلوٹ کو ارجسٹ کر سکتے ہیں جب ایف بی آر کی ویلیو بڑھ جائے گی اس وقت پھر ابھی جو کرنٹلی نوٹیفکیشن ہوا تھا اس کے مطابق جو ویلیوز بڑی تھی جو ون کنال کا پلوٹ تھا وہ تکیبن ہو گیا تھا نائنٹی فائیو لیک کا اور جو ٹین مرلہ کا وہ ساڑھے بیالیس لاکھ تھا اور جو پانچ مرلے کا تھا وہ تکیبن ساڑھے بائیس تیس لاکھ روپے کی کوسٹ بن گی تھی جو ایف بی آر میں شو تھی جس کے مطابق ٹیکس پے ہو رہے تھے تو ایورز ایک منت ہے ابھی آپ کے پاس بہت گریٹ اپرچونٹیز ہیں آپ ضرور اس میں انویسمنٹ کریں تاکہ آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو یہی ریٹرن ملنا ہے کیونکہ پروپٹی کے اندر آگے تھوڑا سا چینج بھی آ رہا ہے اور الڈی اے سٹی کے اندر جس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے آنے والے دو سے تیر مہینے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ امپرویمنٹس آ چکی ہوں گی اور فنشنگ کی طرف ڈیویلپمنٹ کو لے کے جا رہا ہے الڈی اے اور اس کے کونٹریکٹرز جو ہیں اور جتنے بھی ان کے پینڈنگ ایشیوز تھے پرابلم سی وہ بھی گیجولی کلیرز ہوتی جا رہی ہیں تو میں آپ کو سٹونگلی رکمنٹ کروں گا الڈی اے سٹی کے اندر آپ پلوٹ پرچیز کریں اگر ابھی تک آپ اس میں سوچ رہے ہیں تو ضرور آپ اس میں بائک کر لیں مزید دیر نہ کریں پھر اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو پلوٹ خریدنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پرائزز بہت زیادہ اوپر جا چکی ہوں گی اور ڈیفرنٹ قسم کے کوئی بیریئرز زا جاتے ہیں تو میری رکمنٹیشن آج کی ویڈیو بنانے کا مقلب یہی تھا تاکہ آپ کو ایک تھوڑی سی انڈرسٹیننگ کریئٹ ہو جائے کہ یہ ایکچولی ہوتا گیا ہے ایف بی آر کے بارے میں میں نے تھوڑی کوشش کی ہے آپ کو بتانے کی تو اس کے مطابق تاکہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم اس کو بھی جسٹیفائی کریں اور اس کے مطابق لی بنا دیں بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم